اسلام علیکم میرا نام حبجل خان اور سیدھے ریویو کرنے والا ہوں لوباون سیرپ جو کی ہمالیا کمپنی کی ہوتی ہے میں اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ کس بیماری میں کام کرتے ہیں کتنے کی آتی ہے کہاں کہاں ملتی ہے اور اس کے بہت ہی اچھے فائدے ہیں جو آپ جان کے جو ہے مطلب یہ میں بڑھا چڑھا کے نہیں بتاؤں گے چونک جائیں گے آپ اور ڈر جائیں گے آپ ایسا کچھ نہیں یہ بہت ہی مفید دوا ہے لیور کی اور بھی بہت ساری بیماریوں کی اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور چھوٹے ویڈیو میں بتاؤں گا تو سنیے یہ ایک لوباون سیرپ ہے جس جو کی ہمالیا کمپنی کا ہے اور یہ کمپنی 1930 میں کھلی تھی تب سے یہ بنا رہی ہے اور یہ اتنی اچھی کام کرتی ہے کہ یہ ابھی تک بھی کر رہی ہے مارکٹ میں کیوں کیوں کیونکہ کام اچھا کرتی ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا کیا ہے تو اس کی لسٹ تھوڑا لمبی ہے نیچے سے اوپر تک اس کا سکن سارٹ میں ڈالے دے رہا ہوں آپ جو ہے پڑھ لینا یا سیرپ لاکے پڑھ لینا ٹھیک ہے سیدھے بات کرتے ہیں کام کی کام کیسے کرتی ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک آئر ویدک دوائی ہے تو یہ آئر ویدک دوائی کس لیے ہوتی ہے اس پسلی اسے لیور کے لیے بنایا گیا ہے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ لیور کے لیے ہیں لیکن اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہوئی کوئی جڑی بوٹیاں ہو کوئی ایک جڑی بوٹی ایک بیماری میں کام نہیں کرتی وہ ہجاروں بیماریوں میں کام کرتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے لیور میں سوجن ہے کام کرے گی اگر آپ کے لیور جو ہے بڑھا ہوا ہے لارج ہوا ہے تب بھی کام کرے گی پھیٹی لیور ہے تب بھی کام کرے گی یہاں تک کی اس کو ہم نے ہیپیٹائٹی بی نام کی جان لیوہ بیماری میں بھی چلایا اور بھی جڑی بوٹیاں چلائیں اس میں جو ہے اسے چلا کے دیکھا کہ بہت اچھا ریسپونسبل یہ سیرف ہے اور پرائیس بھی اس کا سستہ ہے اس وقت جس وقت میں بیڈیو بنا رہا ہوں اس وقت دو سو ایمل تیتھی کا ریٹ ایک سو پچاس ارپی ہے تو میرے حساب سے جس کو یہ پرابلم ہے وہ آرام تھے اسے استعمال کریں اور ایک چیز بتا دیں آپ کو یہ پیلیا جسے جائن جس کہتے ہیں اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے کھانا چاہے دو دن تک نہ کھائیں ہو اندر کے انرجی لوس رہے گی لیکن بھوک نہیں لگتی ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ہے کیونکہ اس کی جڑی بوٹیاں بہت ہی بیلنسڈ ہیں اور اچھی ہیں ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ کے برابر ہوتے ہیں مجھے تو دکھا نہیں کبھی کسی کو سائیڈ ایفیکٹ کی ہوں کیونکہ جہدہ تا جڑی بوٹیاں سائیڈ ایفیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں بھلے ہی بینا بیماری کے لئے لوگ خاص کر یہ جو لیور اور تاکہ سمدھ دوائیاں ہیں وہ بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا سگر پڑا ہوتا ہے جو ڈائیبیٹیز کے پیسنٹ ہیں وہ نہ لے یا لے تو ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں لے ٹھیک ہے اور جن کا خون نہیں بن رہا ہے ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ہے سہت نہیں سدھر رہی ہے ان کے لئے بھی اچھی ہے کیسے کیونکہ دیکھو بوڈی کا باس کون پیٹ پیٹ کے اندر لیور وہی لیور جو ہے رس نکالتا ہے جس کے تھروک خون بنتا ہے مسلس بنتا ہے ہڈیاں بنتی ہے یا ویرے بھی بنتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں جتنی بھو بوڈی میں ہے وہ لیور کا ہی ورک ہوتا ہے تو جب لیور تھا ہی تو بوڈی تھا ہی وہ پرانی کہاوت ہے نا نا پیٹ چنگا تو کٹھوتی میں گنگا یہ ہمارے ہوا کہتے ہیں اسے کو میں نے جو ہے آپ کو بتایا ہے تو یہ بہت ہی جبردر سیرف ہے آپ اسے استعمال کریں اور اس کے بات بتائیں کیسا ہے اس پانس سے اور جب بھی اسے استعمال کریں تو کیول یہ ایک سیرف کے سہارے نہ رہیں کم سے کم تین سے چار سیرف استعمال کریں یا جیدہ پرابلم ہے تو اسے جیدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب بھی استعمال کریں تو کسی ڈاکٹر سے سلاح لے لیں کیونکہ ہر آدمی کی عمر جو ہے الگ ہوتی ہے ہر آدمی کی بیماری کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اس لیے ڈاکٹر کی سلاح لیں اسی سے روج پوچھیں کہ کتنی اس کو لینا ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں یہ تو میڈیکل اسٹور ہے میں کوئی میڈیکل والا نہیں ہوں میں ڈاکٹر ہوں لیکن جب کوئی میڈیکل پروڈکٹ کا ریو کرتا ہوں تو میڈیکل پہ جا کے کرتا ہوں گر کا میڈیکل ہے ٹھیک ہے باقی تو میں پیسے سے ایک آیڈویدک ڈاکٹر ہوں تو اگر آپ کو مجھ سے کانٹیٹ کرنا ہے تو آپ اسٹاگرام پہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ میرے چل پہ جوڑنا چاہتے ہیں اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ڈب آ دیں ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے stay fit take care